احوابِ گرامی قطر ہماری خوش نصیبی خوش قسمتی کہ ہماری جماعت کے دہترین علی اور قرآنِ مجید اور سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہترین ترجمات ہیں ان علاقوں کے اندر جہاں شرک و بدعات اس طرح پھیلی ہوئی ہیں جیسے ببا پھیلی ہے اور یہ شر اور بدعات قرآنی سے بھی زیادہ خطرناک ولا ہے کینسل سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے اور جو لوگ اپنے اپنے اعلاقوں کے اندر بے نوز اور مخلصانہ انداز میں اللہ تعالی کی توحید کی نیند مار رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پرچاند کر رہے ہیں وہ قابل تحسین لوگ ہیں اس وقت اس دور میں کسی عالمی دین کا مخلص بونا مانٹی ووٹڈ ہونا وہ نیاب چیز ہے مادی دور ہے تو مادی دور میں ہر ایک دور اب پیسے کی طرف لگی ہے کیسے پیسہ بنایا جائے کیسے مال اکٹھا کیا جائے کس طرح کون سے طریقے اختیار کیے جائیں اس میں کیا پیر کیا فقیر کیا دوریش کیا علماء کیا عوام دورے چلے جا رہے ہیں چند لوگ باقی رہے ہیں جن کی درز و غایت یہ ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے اور دل میں اپنا وقت گزار رہے ہیں شریعت کے مطابق نبی کی سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اچھا مجود رہے ہیں اس لیے جو عالم دین تشریف لائے اور آکر قرآن سنائے اور نبی کا فرمان بتلائے مخلصانہ انداز میں اور عشق و محبت کے عقیت اس کو وہ سامنے رکھے تو واقعہ تن وہ قابل فاکسین اور قابل نائب ہوتے ہیں یہ بھی ہمارا سروایہ ہے کشریف لائے ہیں ہر سال آتے ہیں مولانا مفتی محمد امیر عبداللہ صاحب حفظ اللہ اللہ ان کی حفاظتیں فرمائے سلامتیہ منعیت فرمائے ہر شر سے اللہ ان محفوظ فرمائے چاہیے تو یہ کہ ہم جانے ہیں ان جنوں کے اوپر جہاں عالم دین دین کی خدمت کر رہا ہے اور اسے ہم جس قسم کی سپورٹ چاہیے وہ محیہ کریں زمین کی سپورٹ ہے مال کی سپورٹ ہے افرادی قوت کی سپورٹ ہے کوئی فنانشنل نسائل ہے وہ ہم جائیں اور جا کے پوچھ کے وہ ہم محیہ کریں لیکن یہ کیسے بہترین لوگ ہیں جو ہمیں تکلیف نہیں دیتے یہ سفر کر کے جائیں گے تکلیف پرداشت کر کے جائیں گے ہم چل کے ان کے پاس آتے ہیں خود اور ان کا یہ نمبر احسان ہے یہ خود تشریف لائے ہیں وہاں دیرہ اسماعیل خان میں بہت بڑا مدرسہ ہے یہ دو ہمارے موتی ہیں وہاں پہ ایک موتی تو دنیا سے چلے گئے حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب اللہ کی محمد ہوں وہ بھی موتی آدمی تھا اور ایک موتی یہ ہے اللہ انہیں سلامت رکھے یہ آپ کے پاس آئے ہیں اپنے مدرسے کے لئے اپنا کیا آپ کے مدرسے کے لئے اور وہاں طلاباء غفاظ قراء علماء مفتیان یہ سارے لوگ پڑھتے ہیں دین کا علم سیکھتے ہیں اور پھر آگے علاقوں میں جا کے وہ دین سناتے ہیں اپنے صداقات زکاة اس میں ان کا تعاون کیجئے بھرپور انداز کے ساتھ نمبر دو میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ یہ مسئلہ تو آپ کو پکوایا ہوا ہے اور مزید پکوا رہے ہیں یہ تو ہمارا دل و جان جس طرح دل کے بغیر بندہ نہیں رہ سکتا ہم لا الہ الا اللہ کے بغیر ہم بھی زندہ نہیں رہ سکتے ہیں مسئلہ توحید ہماری چاند ہے لیکن یہ اس قدر پک چکا ہوا ہے کہ ہر جگہ کے اوپر جب ہم کہیں کچھ اللہ کی رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ نہیں کہتے ہیں کہ کچھ غریبوں کی مدد کرو کہتے ہیں اللہ اوہ بھئی جہاں عبادت کا معاملہ آئے وہاں یہی ہے لا الہ الا اللہ جہاں انفاق فی صلیل اللہ کا معاملہ آئے وہاں کیا درنا ہے لا نہیں نام آگے بلکل حاضر ہیں کریں گے میں یہ کہتا ہوں جو علماء یہاں تشریف لائیں رمضان میں بھی آتے ہیں یہ یہاں ہر سال آتے ہیں ان کی ذاتی خدمت کیا کریں جو لوگ آپ اپنے پیسے کہاں زایا کرتے ہیں بے فضول چیزوں کے اوپر یہ لوگ بھولتے نہیں کہتے نہیں میں اپنی ذات کے لئے تمہیں نہیں کہتا نہ کبھی کہوں گا لیکن یہ ضرور کہتا ہوں جو علماء یہاں آتے ہیں اپنے ساتھی مہت سے ان کی خدمت کرو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں چھپکے کے انداز سے ان کی خدمت کرو یہ پیسہ دیا ہوا تمہارا اللہ کی راہ میں زائر نہیں جائے اور مدارس اور مساتح یہ میں سن چکے ہو جو میں چاہتا ہے مظلوم یہ شاعر اللہ میں سے ہیں اللہ کے دین کی مشانیوں میں سے ہیں اور جس سے اللہ خدمت لے کے اس کی آبادی کی اس سے بڑا کر کوئی اور انسان ہو سکتا ہے اور آج اس لیے بھی ضروری ہے ملک پاکستان جس کی بنیادوں کے اندر ہے لا الہ الا اللہ یہ اس کی بنیادوں کے اندر ہے جب پاکستان بننے لگا یہ بات چلی تو یہی نعرہ لگتا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لے کے رہے ہیں کہ پاکستان بن کے رہے تھا پاکستان یہ نعرے لگتے تھے اس کی بنیادوں میں یہ نظریات کی ملکت ہے اور لا الہ الا اللہ پہ یہ حاصل کی گئی ہے اور یہ پہیہ کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت آپ کی صیرت آپ کے احلات اقتدار سیاسیات معاشیات معاملات تمام امور کو اس ملک کے اندر رائج کیا جائے گا لوگوں کی زندگی اس کے مطابق ہوگی پر بدقسمتی شاید ہماری نفلت ہم آنکھیں بند کر گئے یا شاید ہم خموشی اختیار کر رہے ہیں اور دینی ادارے ہم نے میڈیا کے مغربی یا لغار کے پراکوگنڈے کے اندر ان کو خورا بھلا کہنا شروع کر دیا علماء کو مصادف کو مدارس کو دیکھو تو مغرب میں کفار میں ٹارگٹ کیا ہے ان جبوں کو جہاں تمہیں اللہ کا دین ملتا ہے خالص جہاں تمہیں اولاں وہ اللہ کا دین خالص سناتے ہیں ہم نے ان کی ناقدری کی تو اب نتائج سامنے ہیں معاشرے میں آج افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں ملک پاکستان میں یہ وقت آگیا ہوا ہے چند بد کماش لانڈن مرد اور عورتیں ایرز یافتہ وہ خواتین وہ آبارہ نسل کی خواتین وہ اکٹھی ہو کے اسلام آباد کے اندر جہاں مقتدر حلکے اکتدار والے حلکے وہ موجود ہیں وہاں وہ یہ علل اعلان دین اسلام کو گانیاں نکا رہی ہیں وہاں وہ کہہ رہی ہیں لڑکی اور لڑکی یہ دونوں کی شاعتی کو جائز کرا دیا جائے لڑکے اور لڑکے کی شاعتی کو جائز کرا دیا جائے ہم جنس پرستی اس ملک پاکستان میں بورا یہ تو پتہ نہیں میرے رو کی رحمت ہے یہ مساجد اور یہ مدارس یہ علماء حق کا ان کی وجہ سے اللہ نے کوئی میرواعنی کا معاملہ کیا وگر نہ یہ جملے سن کے یوں ہی لگتا ہے اوہ جیسے قوم نوت کی بسکی کو اللہ نے تباہ و برباد کیا ایسا عذاب روح زمین میں نہیں آیا جو کمے روپ پہ آیا ان کو اللہ نے تہہو بالا کر کے رکھ دیا وہ ایسا فیل کیا کرتے تھے جو روح زمین میں پہلے نہیں ہوا کرتا تھا اللہ تعالی نے انہیں کیا کیا زمین کے اس ٹکڑے اس حصے جس میں وہ آباد تھے بسکی سنون اس کو رب نے اٹھا لیا آسمانوں کے اوپر اور اس کے اوپر پچھلوں کی بارشی ہوگی ٹکڑے ٹکڑے کر کے رب نے اس کو زمین پر کلٹ دیا آج بھی کوئی سیو وہاں رہ نہیں سکتا پہیرہ مردار اسے کہتے ہیں بہرے اور مردار کہتے ہیں ڈیکسی اسے کہتے ہیں جب یہ چیزیں موجود ہیں اور پھر ہمارا آئین ہمیں یہ کہتا ہے اس ملک میں قرآن و سنت کے مطابق تمام امور چلیں یہ ہمارا آئین ہے قرآن کے خلاف کچھ نہیں ہوگا کہاں کہیں ہو پاکٹیں جن کی موجودگی میں مارچ کے مہینوں میں یہ پک کماش اکٹھے ہوگے اور ایسے بےہودہ نارے ایسے بےہودہ نارے یہ قوم کی بچیوں کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے یہ قوم کے بچوں کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے تم نے بدبخت و پتہ نہیں اسلام سے پہلے تمہارے ساتھ ہوتا کیا تمہیں پتہ نہیں عزت تمہیں اسلام نے دی عورت کی تظلیل جو عورت آج بے ہیائی کو عزتی کا نام دے رہی ہے کہ مجھے عزتی چاہیے کس کی زنا کی عزتی چاہیے مجھے عزتی چاہیے میں شادی نہیں کرنا چاہتی میں کسی خامد اور مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میری مردی میں عورت کے ساتھ رہوں میری مردی میں مرد کے ساتھ رہوں میری مردی میں جہاں جاؤں یہ عورت آج دیمان کر رہی ہے قطوان دیا ہے عزتی کا اسے نہیں پتہ یہ ازادی جاہلیت میں ملی تھی تو عورتوں کو سر بزار ننگا دیا جاتا تھا ان کے دپٹے کھینچے جاتے تھے ان کی عزتوں کو پہان کیا جاتا تھا جہاں محافل لگتی تھی وہاں عورتوں کے نام لے لے کہ ان کی عزتیں اچھانی جاتی تھی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا ہائے تیرے محمد یاربی صلی اللہ علیہ وسلم ہائے تیرے اسلام آیا اور عورت کوئی سب کی چادر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہے اور قیدیوں کو لایدارا کہتی آ رہے ہیں اور ان قیدیوں میں ایک لڑکی کو بھی لایا گیا ہے وہ مسلمان نہیں عیسائیہ عورت ہے کرافرہ عورت ہے اور اسے مسجد میں لایا جا رہا ہے قیدی بنا کے مسلمانوں نے یہ لاقہ فتح کر دیا اس کا قبیلہ بھی آیا قیدیوں میں اور وہ بھی آئی اور حالت زار یہ تھی جہاں وہ مسجد میں آئی بال پکھر ہوئے ہیں سر پہ چادر موجود نہیں نبی علیہ السلام اپنی نشد سے اٹھے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتا اس کے سر پہ اڑا دیا چاہیمیت میں اسے کیا دیا تصمیل کے سوا کچھ بھی نہیں اور اسلام کیا دے رہا ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا دے رہے ہیں چاہت پڑا دیا چھپتی ہوئی نظریں تیز نظریں میرے نبی بھانگے اور کہنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے کہنے لگے یاد رکھنا عارت عارتی ہوتی ہے بیٹی بیٹی بھی ہوتی ہے چاہے مسلمان کی ہو اور چاہے کافر کی کیوں نہ ہو یہ عزتیں کون دے رہا ہے اسلام یہ عزتیں کون دے رہا ہے میرا خشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عزتیں دے رہا ہے چادر سر پہ اڑھائی جا رہی ہے عمر فاروق کہہ رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی مجھے یہ پسند رہی کہ مسلمان بچیاں عورتیں آتی ہیں اور منافقین راہوں میں کھڑے ہو کے انہیں تاڑنے لگتے ہیں بدنسلی کرتے ہیں اللہ کے نبی مجھے پسند نہیں کیونکہ عمر بڑا خیرت مند بندہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما عمر مجھے رب نے ایک محل دکھایا اور میں نے محل دیکھا اس کے اندر ایک عورت موجود تھی میں اس محل میں جن چاہتا تھا پر میں رکھ گیا پرشتے نے مدلایا یہ اللہ ہم نے محل دیار کیا ہے جنت میں عمر کے لیے یہ عمر کا محل ہے میں رکھ گیا پیچھ ہٹ گیا مجھے خیرت آگئی شرم آگئی یہ عمر بڑا خیرت مند بندہ ہے عمر فاسوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اللہ کے نبی کیا عمر محمد یا ربی کے معاملے میں بھی خیرت کرے گا خیرت تو آپ نے سکھائی ہے اللہ کے نبی آپ داخل ہو جا کے فرمایا میں خیرت کر گیا عمر بڑا خیرت مند بندہ ہے اور عمر فاسوں آنکھ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم آ جائے پردے کا حکم آ جائے آپ نے فرمایا عمر ابھی کوئی حکم نہیں آیا میلے رابطی طرف سے حکم نہیں آیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحید کا وحید کی انتباع کرتا ہوں وحید کا انتظار کرتا ہوں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا حکم قرآن کا اکرہ عورت کو آزادی دے رہا ہے اسلام عورت کو کیا کہتا ہے آزادی کس سے آزادی دے رہا ہے آزادی دے رہا ہے کہ تُو ایک اللہ کی بن جا سلام اللہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والی بر جاؤ دنیا میں بھی تیرے لیے عزت ہے اور آخرت میں بھی تیرے لیے عزت اللہ نے رکھی ہے حکمہ یا ایوہا نبی ایوہا نبی ایوہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیبیوں سے کہہ دی دیئے نبی کی پیریاں مؤمنوں کی کیا ہے مائے ہیں نورا ازواجوں مہاتوں سبحان اللہ وہ مائے ہیں مؤمنوں کی ان معوروں کو بھی حکم دے دی دیئے و بناتی اور اپنی بیٹیوں کو دی رقیہ کو بھی زینب کو بھی امہ گرسوں کو بھی اور فاطمہ کو زہرہ اللہ کی ان سب پر رضا مدیاں اور رحمتیں اور بیٹیوں کو بھی حکم دے دی دیئے و عیسائی امینین سبحان اللہ ابو بکر کے گھر والوں کو بھی کہہ دی دیئے عمر کے بھی گھر والوں کو بھی کہہ دی دیئے عثمان کے گھر والوں کو بھی کہہ دی دیئے علی المرتضاء کے گھر والوں کو بھی کہہ دی دیئے پدریوں مہدیوں سب کو کہہ دی دیئے صحابہ کو کہہ دی دیئے اور قیامت تک جتنے بھی مومن آئے گے سب کے ہی حکم یہ ہے سبحان اللہ وہ بڑی بڑی چاتریں گورہ کریں تاکہ وہ بد بناشوں کی نظر سے محفوظ ہو جائیں یہ اسلام تمہیں کیا دے رہے آزادی دے رہے تمہیں سب سے بچا رہا ہے تمہیں عزتیں دے رہا ہے تمہیں لوگوں کی نظروں سے بچا رہا ہے تمہاری عزتیں محفوظ کر رہا ہے یہ اسلام ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں دردے دل سے ان کفریہ اور ان چونوں سے لگتا یوں ہے کہیں آسمان پھٹنا کہیں سمیم کھل نہ جائے اور ہمارے اقتدار والے حل کے بلکل خاموش پیتے ہیں اور میں یہ کہاں کہتا ہوں بلکل صاف کہتا ہوں یہ کام پہلے نہیں تھے ڈیازی صاحب جس دل کے تم آئے یہ بدماش اور یہ آبارہ عورتیں یہ اب کہہ رہی ہیں ہمیں آبارگی کا حق دیا جائے ہمیں صناح کا حق دیا جائے اور میں کیا بولوں اور کیا کہوں کہ پوسٹر بنائے جائے نو سال کی لڑکی اور بڑی عمر کے پچاس سے زائد کے آدمی کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ متعباز لوگوں کی ان عورتوں کی یہ داستان ہے کس پر یہ تانو تشریح ہو رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا ان پر لانتیں اور غرقیں ہوتا یہ لانتوں کے مستحق ہیں جو پدماش اس ملک کے اندر یہ کچھ کر رہے ہیں اور افواج پاکستان بھی خموش بیٹھی ہیں یاد رکھو اس ملک کے اندر سب سے پہلے عزت اسلام کی اس کے بعد عزت ہے ہمارے ملک کے لوگوں کی اگر یہاں اسلام کی عزت کو میرے نبی کی عزت کو تم محافظ محنیر کی عزت کو یہاں پانان کیا جائے گا تو کلی محلوں میں قتل و قتال ہوگا اللہ حافظ اللہ حافظ یہاں پہ میں علی الان یہ کہت رہوں اس ملک پاکستان کے اندر ہم کسی صورت یہ برداش نہیں کریں گے یہاں کوئی اسلام کی توہین کرے اور وہ زندہ رہے ان کو لگانڈا لی جائے یہ بدماش پاکستان نہیں آتے تو ان کو وہاں بھیجا جائے جہاں اور بدماش موجود ہے جہاں ان کی ضروریت موجود ہے یہ امریکہ اور برطانیوں کے حواری اس ملک کے اندر کہ ہم یہ نظام نہیں چلنے دیں گے ہم جنس پرستی کا اور یاد رکھنا خاموشی اختیار کی تو پھر ان کے ساتھ شامل بلکل خاموشی نہیں کرنی یہاں جس جس کی رسائی ہے یہ بولو آگ غفت ہے بولنے کا ان بدماشوں کا نات کا بند کرو اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ افلاق پاکستان کے سطرہ آرمی چیف کہ وہ کے ملک میں ظاہر الحکومت آتی ہے ہم یہ ساہ ساکھوں کہتے ہیں ہم اس ملک میں یہ نظام نہیں چلنے دیں کیوں جی چلنے دوگے تکبیر ہم کسی صورت اس پن پہ یہ نظام نہیں چلنے دیں گے ان بے حیالوں کو اس ملک کے قداروں کو لگان دو اور لگان دو انہیں خدرنا ہم خود لگانے نہ دیں گے لے بے استکبیر سبیل اللہ سبیل اللہ آمد شاہد علیہ تریخونا آمد شاہد علیہ لے بے استکبیر اللہ اصل خیرت یہ ہے کہ دین کو جب کوئی دین کی عزت اور ناموز کو پامان کرے تو پھر مومن کو غیرت آنی چاہتے ہیں یہ ہے غیرت جو ہم نے غیرتیں بنائی ہیں زمینوں پہ لڑ رہے ہیں پرابنیوں پہ لڑ رہے ہیں یہ نہیں ہے غیرتیں غیرت یہ ہے جب دین پہ کوئی انگلی اٹھائے تو پھر وہ رہے یہ نہیں ہو سکتا اس لیے میں آپ کے توسط سے عرباب اختیار کو یہ کہنا چاہتا ہوں بہت ہو گیا بہت سبر ہو گیا ان کو لگام ڈالو نہیں تو ہم انے لگام ڈالیں گے اور جنہوں نے اس بل کی نظریاتی سفتوں کو پامال کیا انہیں ہم کسی صورت معاف نہیں کریں گے ان کے خلاف پرچے کٹے جائیں دہشت گردی کے اور آئین پاکستان کے ان حراف کے ان پہ پرچے ڈالو اور انہوں نے ہر مسلمان کی دل آزاری کی ہے ان لیے خلاف پرچے کٹے جائیں اور ان کے نام اوگی سیل میں ڈالے جائیں یہ یہاں سے پھاگے نہیں کوئی یہاں آتا ہے نبی کی توہین کرتا ہے کوئی آتا ہے صحابہ کی توہین کرتا ہے کوئی آتا ہے اسلام کی توہین کرتا ہے ہم چکچا کر کے بیٹھیں ہیں نہیں اب نہیں چکٹ کر کے بیٹھیں گے اس لیے یہ میرا پیغام ہے اور آیت بھی یہی میں نے پڑھی ہے قرآن مجید کی رب تو اپنا کام کرے گا ہی کرے گا ہم نے بھی اپنا کام کرے گا رب کیا کرے گا اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اَن تَشْرِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُونَ سبحان اللہ بیل آشبہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی اس کا پھیلاؤ کرتے ہیں کہ اہلِ ایمان میں بے حیائی پھیلے جنام میں وہ فل میں وہ اور یہ بے حیائی عورتیں لباس ہوتار کے یہ مطار دے کرنے لگ جائیں ہمیں آزادی چاہیے فرمایا یہ بے حیائی پھیلارے ہیں یہ لوگ ان میں فِي الَّذِينَ آمَنُونَ ایمان والوں میں ان کا میں اللہ کی لاج کیا کروں کا لہم عذاب علیم فِي الدُنْيَا والآخِرَة سبحان اللہ قردنا قدار میں نے تیار کیا یہ کے لئے دنیا میں بھی دنیا میں بھی بیت کی بیماری اور ذلتِ انسوائیاں یہ دنیا میں بھی ان کا مقدر بنے گی والآخِرَة اور آخرت کا عذاب وہ تو ہے ہی بڑا تردناک انہوں نے میرے نبی کی عزت کو اچھالا انہوں نے مہاتم ممینین کی عزت کو اچھالا انہوں نے قرآن کی تظلیر کی انہوں نے اسلام کی تظلیر کی انہوں نے میرے نبی کے لائے ہوئے دین کی تظلیر کی تو آخرت نبیم کے لئے عذاب اور فرمایا حقائق سارے قرآن میں نے پیان کر دی ہے اور جو کچھ میں جانتا ہوں اللہ کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یہ کون سی آزادیاں مانگ رہے ہیں یہ کون سے آزاد طریقے چاہتی ہیں یہ بدکاری کے کون سے راستے کھول رہی ہیں اس ملک میں یہ میں رب جانتا ہوں تو میں نہیں جانتے اب اس توسط سے یہ بھی قراردات آپ سے پاس کروائی کہ اس ملک پاکستان میں اسلام کا عملی نفاظ کیا جائے سارے مسائل کا حل یہی ہے کیوں جی؟ سارے مسائل کا حل کیا ہے اسلام کا؟ نفاظ ہے اور دوسرے نمبر پر جنہوں نے یہ مضموم حرکت کی ہے ان کے خلاف درشت گردی کے پرچے کھاٹے جائیں اور ان انجیوز کو بینک کیا جائے اور ان کے سرونے جہاں جہاں بھی موجود ہیں انہیں پکڑ کے لایا جائے اور اس قوم کے سامنے انہیں کبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ اسلام پر تانو تشریح کرے اور آخری بات اس زمن میں جو میں نے شروع میں کہی تھی اگر چاہتے ہو کہ دین کے یہ سلسلے جاریوں ساری رہیں کفر اپنا پورا زور لگا رہا ہے لیکن تم دین والوں کو چاہیے مساکت اور مدارس ان کے پہرے دار بن جاؤ کیوں جی؟ ان کے کیا بن جاؤ؟ پہرے دار بن جاؤ ان کے محافظ بن جاؤ تم اس لڑی میں چلے جاؤ گے جس چیز کا پہرے دار اللہ مدعی لاکھ دورا چاہے کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے اور جس کا نگے بان اللہ ہو اس کو بھلکم نقصان دے سکتا ہے اور جو دنیا میں اسباق کے دائرے میں اللہ کے دین کا مددگار بن جائے اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے اس لیے جہاں علماء ہیں آئے ہیں آپ کے پاس تشریف لے کے ان کی مالی ذاتی حقمت بھی اور صدقات اور زکاة ان میں بھی ضرور تعاون کیجئے تاکہ یہ شما تجھے نہیں بلکہ اور زیادہ روشن ہو اللہ ہم سب کو توفی کی راکھ فرماتے ہیں